اقاقیہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا کیا استعمال ہوتا ہے یعنی کن چیزوں میں یوسفل ہوتا ہے کن چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرنے سے فائدے آپ کو ملتے ہیں تو اس کے بارے میں دوستو ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اقاقیہ جو بنایا جاتا ہے وہ کیکر کی پھلیوں سے بنایا جاتا ہے کیکر کے درخت کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں کیکر کے پیڑ کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں میراب سب بارہا اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے اور یہ بھی میراب اکثر جانتے ہوں گے کہ کیکر کے درخت کے اوپر جو پھلیاں لگتی ہیں دوستو وہ لگتی ہیں ماہ مارچ یعنی مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں وہ پھلیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں اور اپریل آتے آتے یا پھر یوں کہا جائے کہ اپریل کے آدھا چلے جانے کے بعد اپریل کے آخر میں ان پھلیوں کے اندر ایک دودھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یاد رہے کہ پہلے وہ پھلیاں جو ہوں گی وہ دھاگے کی طرح ہوں گی پتلی پتلی ہوں گی پھر آہستہ آہستہ موٹی ہوتی چلے جائیں گی ان میں دودھ پڑھتا چلا جائے گا یعنی دودھ ان کے اندر آتا چلا جائے گا ایک دودھ جیسی ایک چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے اندر آتی چلے جاتی ہے تو جب وہ چیز ان کے اندر آ گئی اور وہ پھلیاں بڑی ہو گئیں تو اب کرنا کیا ہے کہ ان کچھی پھلیوں کو توڑ لینا ہے اور ان کو توڑ کر کے یعنی جیسے کہ آپ نے دو کلو یا دھائی کلو یا تین کلو پھلیاں آپ نے توڑ لی ہیں درخت کے اوپر سے اب اس پھلیوں کے اندر کم سکم آپ آٹھ کلو پانی ملائیں گے اور پھلیوں کو ہاون دستے میں کچھی پھلیوں کو ہی کوٹ لیا جائے گا اور کوٹنے کے بعد ان کو پانی میں چھوڑ دیں گے تو پانی میں چھوڑنے کے بعد آٹھ دس گھنٹے کے لیے اس کو آپ رکھ کے چھوڑ دیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹھنڈ رہتی ہو یعنی گرمی وہاں پہ زیادہ نہ لگتی ہو تو ایسی جگہ میں جب آپ اس کو رکھ کے چھوڑ دیں گے تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ پانی دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا یعنی ایک دودھ کی ایک شکل بن جائے گی اس کی جیسا دودھ ہوتا ہے ہمارے پاس ایسا بھی ایسا جہاں وہ ہو جائے گا تو اب اس کو ہاتھوں سے دوستو مل لینا ہے جو پھلیاں اس کے اندر پانی کے اندر ہم نے ڈال دی تھی ان پھلیاں کو ہاتھوں سے اچھی طرح مل لینا ہے اور ملنے کے بعد بہت اچھی طرح ملنے کے بعد اس کو پھلیاں کو اس میں سے نکال دینا ہے پانی کو چھاند لینا ہے اس پانی کو اب آپ آگ کے اوپر پکائیں گے ہلکی آگ کے اوپر جی ہاں یعنی جب ہلکی آگ کے اوپر چلے کی آگ کے اوپر آپ اس کو پکا رہے ہوں گے تو وہ پانی پکتے 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 ایسا ہو جائے گا کہ وہ پانی بلکل ختم ہو جائے گا ایک طرح سے اور وہ پانی جمنے لگے گا ایک تارکول کسی شکل ہو جائے گی براؤن کلر اس کا ہو جائے گا تو جب وہ اس طرح کی شکل لینے لگے تو اسی وقت اس کو اتار لیا جائے اور کسی فراخ برتن میں اس کو پھیلا لیا جائے اور اس کو چھایا میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ سوخ جائے خوشک ہو جائے تو اب جب وہ خوشک ہو جائے گا تو اس کی پاپڑی سی بن جائیں گی تو جب وہ پاپڑی سی بن جائیں تو اس کو اٹھا لیں اور ہاون دستے میں کوٹ لیں اور ہاون دستے میں جب اس کو کوٹ لیں گے تو وہ جہاں ایک صفوف بن جائے گا چورن بن جائے گا تو وہ جو چورن ہمارے پاس بن کر کی تیار ہوا ہے یہی دوستو اکاکیا ہے اکاکیا اس طرح بنایا جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو تھون کے سبب اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں بچپن کی گلتیاں کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کے لنگ میں دکتیں ہیں سمسیائیں ہیں بہت ساری پروبلم سن کو ہو گئی ہیں تو ان کے لیے دوستو بہت مفید ہے یہ چیز عقا کیا لینے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ابھی مارچ بھی شروع نہیں ہوا ہے اپریل شروع ہونے میں ابھی اچھا خاصا ایک ٹائم ہے تو جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ آسانی اس کو بنا بھی سکتے ہیں اس لیے دوستو میں نے اس کو ضرورت سمجھا اور آپ تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے مزاج شرمیلے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناداری کی وجہ سے یعنی غربت زیادہ ہوتی ہے پیسہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں تو بہت ہی آسان سا ایک نسخہ دوستو میں بتا رہا ہوں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور آسانی کے ساتھ یہ دبا تیار ہو جائے گی جس کو اکاکیا کہتے ہیں تو خاص طور سے دوستو میں بتلا رہا تھا ہست میتھون کے بارے میں ہست میتھون والے لوگوں کے لیے اور جن کے ویریے کے اندر پتلاپن آ گیا ہے ان کے لیے اور جن کو تناو میں دکت ہوتی ہے یعنی ایریکشن نہیں آتا ہے تناو دھیلاپن ہے بہت زیادہ ایک دھیلے پن کے وہ مریض ہیں تو ان کے ویریے کے اندر گھاڑا پن بھی آئے گا اور ان کو دھیلاپن بھی ختم ہو جائے گا اکاکیا دوستو ایک امریت کے سمان ہے یہ ایک دوہ نہیں بلکہ امریت اس کو اکاہ جائے کیونکہ اکاکیا بلکل قدرتی چیز ہے اور یہ جو مارکیٹ میں اکاکیا ملتا ہے اس سے اس کی طلنا نہ کی جائے کیونکہ اس سے اس کو کوئی بھی مشابہت نہیں ہے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہوا اکاکیا جو ہوگا اپنی محنت سے جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو اس کے فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دوستو دیکھ بھی لیں گے تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں فقط اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکاکیا اپنے آپ میں بہت ہی اچھی دوہ ہے آپ بھی اس کو بنا کر کے دوستو استعمال کریں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم خرچ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خرچ تو کچھ بھی نہیں آئے گا کہ اول آپ کی جو جلانے والی لکڑیاں ہیں تو وہ ایک خرچ ہے بس اور تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر تو اس کو آسانی کے ساتھ آپ جب بنائیں گے بنا کر کے استعمال کریں گے تو بہت ہی ساری چیزوں کے لئے مفید ہوگا اچھا اس کی خوراک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ خوراک اس کی ہوگی آپ کی ایک چمت صبح میں اور ایک چمت شام میں گنگنے دودھ کے ساتھ لیں گے اگر گائے کا دودھ آپ کو مل جائے تو بہت اچھا ہے بلکہ بکری کا دودھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ دونوں دودھ آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ بھیس کے دودھ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں خود بنائیں استعمال کریں بہت ہی اچھا اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی فائدے مند نسخہ ہے الحمدللہ اور ہر عمر کے لوگوں کے لئے مفید ہے کوئی نقصان کوئی سائیڈ افیکٹ اس سے نہیں ہوتا ہے کسی بھی موسم میں آپ اس کو بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات پہنچا دی جائے کیونکہ وقت ابھی نہیں ہوا ہے ابھی اپریل آنے میں بھی ٹائم ہے تو آپ اس کو بہ آسانی بنا بھی سکتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی تو اگر آپ دوستو نئے ہیں تو میں آپ سے معدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری آئندہ کی جو ویڈیوز ہوں وہ آپ کو ملتی رہا کریں السلام علیکم اللہ حافظ تو میں چاہوں گا دوستو اگر آپ اقاقیہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو اقاقیہ کے لئے آپ بنا ہوا اقاقیہ یعنی جو ہمارے پاس تیار شدہ ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ لیکن